کہ ہندوستان میں ایک بہت مشہور مدرسہ آج بھی موجود ہے تو چند لوگوں نے مسلکی اختلافات کی بنیاد پر ہمارے بچوں کو نکال دیا اور اس کی خبر پہنچی حاجی عطاو الرحمن رحمت اللہ علیہ کو حاجی عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کو کہا ایسا ایسا ہوا ہے اور ہمارے بچوں کو مدرسے سے نکال دیا گیا ہے حاجی عطاو الرحمن مرن عبدالعزیز رحمہ آبادی مناظر تھے ان کے ساتھ مل کر پھر انہوں نے دیکھا کہ نہیں ہمارے بچوں کو نکال دیا ہم بچوں کے لئے تعلیم کا اتضام کریں گے تو حاجی عطاو الرحمن رحمت اللہ علیہ نے دار الحدیث قائم کیا دار الحدیث رحمانیہ مشہور ادارہ رحمانی نام آتے ہیں عرب میں ہوں عجم میں ہوں جب رحمانی لگ جاتے آگے تو لوگ سمجھتے ہیں نہیں یہ بہت بڑا علیم ہوگا کیوں کیونکہ دار الحدیث رحمانیہ کی تعلیم یہ تھی کہ امتحانات اچانک ہوا کرتے تھے اچانک مرن عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ آئے مرن محمد جناگڑی رحمت اللہ علیہ آئے علم عبدالعزیز مہمن بھی کبھی آتے تھے اچانک پہنچتے تھے اور کہا کی چلے کتابیں بن کری آپ لوگ ایک ہی آدمی اکیلے مولنہ عمد جناگڑی ساری کلاسوں کا پرچا فوراں براتے تھے کہتے تھے انتحان دو طلبہ میں ایک چیز بیٹھ گئی تھی انتحان کبھی بھی ہو سکتا ہے اور اس میں باقاعدہ سختی پرتی جاتی تھی کہ طلبہ کا تعلیمی میار بلند ہونا چاہیے یہی وجہ تھی کہ ان زبانے میں مورنہ عبدالقیوم رحمانی رحمت اللہ علیہ لوگوں نے سنا کہتے ہیں کوئی عبدالقیوم نام کا تعلیم علم ہے کہتے ہیں اس سے پوری سنن ترمیزی یاد ہے انیس سو سیتیس یا پڑھتیس کے غالباً محدث میں اس کو لکھا گیا ہے کہ کہا کوئی تعلیم علم اسے پوری سنن ترمیزی یاد ہے کہا اچھا آئے اور انہوں نے امتحان لیا مورنہ عبدالقیوم رحمانی رحمت اللہ علیہ کا اور سبحان اللہ وہ تعلیم علم کا زبانہ جہاں سے پوچھا گیا مورنہ عبدالقیوم رحمانی کو انہوں نے سنن ترمیزی کی وہ حدیث وہ روایت پڑھ کر کے سنا دی یہ دار الحدیث رحمانیہ تھا میرے بھائی